اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان العین الرجیم حسن اللہ حنیم الوکیل ونعم المولا ونعم النصفیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیادان الہازام وما کنا لنحتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلام علی سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا بالقاسم محمد والی تیبین الطاہن المعسومین ولعنة اللہ علی عادائه مجمعین من یومنا عادا إلى قیام یوم الدین عما بعدو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمْ وَقِتَابِهِ الْمُتْقَنْ وَقَوْلُوا عَسَنْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالرَّبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيْا نِسْبَغِیرَا اللہ کے کائنات ماباپ کے حق میں دعا کرنے کا حکم اور طریقہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے حق میں کیسے دعائیں کی جائیں اور ماں باپ کا کیا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد جیسے سلے میں ماں باپ کی وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا دیکھئے خصوصیت کے ساتھ جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں اور اولاد ان کے خدمت کرے تو اس کے خدمت کرنے میں اور ماں باپ جو بچے کو پالتے ہیں پاروان چڑھاتے ہیں ان دونوں قیفیتوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں خدمتیں ایک ہی جیسی ہیں ماں باپ جب بڑے ہو جائیں تو بیٹا ویسے ہی خدمت کرتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے اسی طریقے سے جیسے بچپن میں ماں باپ بچے کی ریایتیں کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال لگتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے جب ماں باپ بچے کو پالتے ہیں تو نیت و ارادہ کوئی شور ہوتا ہے لیکن جب بیٹا ماں باپ بھی خدمت کرتا ہے تو وہ قیفیت نہیں ہوتی قلب کی اس کو قولِ معصوم میں بھی ہے امام علیہ السلام نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ دونوں میں فرق ہے جب ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں پالتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو لمحہ با لمحہ ان کے لیے لمحوں پہ بچے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور انتہائی وہ خندہ پیشانی اور مسررت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں لیکن جب باپ بڑا ہو جائے ماں ضعیفہ ہو جائے اور بیٹا خدمت کرے تو خدمت کرنے میں وہ قیفیت نہیں رہ جاتی تو اب آپ دیکھیں اس کو فرق محسوس کر سکتے ہیں لہذا وہ خجمات بہت ہی اہم ہیں جو ماں باپ بچے کے لیے کرتے ہیں اس لیے دیکھیں واقعا مشیط نے کیا کیا احتمام کیا ہے اس ارحم الراحمین نے کیا احتمام کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم کی دنیا سے اس دنیا میں آیا تو اس ارحم الراحمین نے اس بے انتہا رحم کرنے والے نے ماں باپ کے دل میں دریائے محبت رواں کیا اور دریائے محبت اس لیے رواں کیا تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے سج بتائیے کہ خدا وندی عالم ورحمان ورحیم ماں باپ کے دل میں دریائے محبت رواں نہ کرتا تو کیا بچے کی پرورش ہو جاتی پرورش نہیں ہوتی لیکن اس کریم نے اپنے کرم سے ماں باپ کے دل میں دریائے محبت یاری کیا تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے اب عزیزان گرامی ماں باپ کے قربانیاں دیں بچے کو پالا بوسا بڑا ہوا یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے قدم کوئی فرق نہیں رہ گیا یہاں تک کہ امتیاز مشکل ہو گیا کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے بعض لوگ تو ایسے لگتے ہیں جیسے معلوم قاقت برابر ہو امتیاز مشکل ہو تو آجزی کے ساتھ باپ پسان میں شانے کو جھکا دو تاکہ پتا چل سکے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے ایک بات سروات پڑے محمد والے مہنگ کے آجزی کے ساتھ شانے کو جھکا دے ظاہر کہ جب شانہ جھکا ہوگا اب باپ سامنے ہوگا تو توازو ان کے ساری بتا دیئے کہ وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتا رہے کیا کہے ربی رحم ہما کما رب یانی صغیرہ پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کما رب یانی صغیرہ اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں پالا ہے بچپن میں پالنے کے لئے انتہائی رحم کی ضرورت ہے تو اس ارحم الراحمین کی بارگاہ میں سوز دل کے ساتھ یہی دعا ہونی چاہیے کہ پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کما رب یانی صغیرہ ایسے بچپن میں انہوں نے پالا ہے کیا ہمارے دعاوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے اس میں اثر ہے کہ بھلے ہماری زمان میں اثر نہ ہو لیکن آیات قرآنی میں اثر ہے لیکن میں یہ ضرور بلکہ سمجھتا کیا ہوں مجھے یقین ہے یقین ہے کہ جب بار بار دعا کی جائے گی تو دعا قبول ہوگی جب پانی کا قطرہ پتھر پہ گرتا ہے تو گرتے گرتے پتھر میں نشان بنا دیتا ہے نشان تو دعائیں بھی کرتے 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 وہ بھی اپنی جگہ بنا لے گی اور یقینا دعا مستجاب ہوگی اور کیسے پتہ چلے تو اس حسنے میں دو آیت ہی آپ کے سانے پیش کروں گا دیکھئے کیسے اثرات مرتب ہم محسوس نہیں کر پاتے سوچتے کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا واقعا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما کمار بیانی سغیرہ تو کہا اس کے اثرات مرتب ہوتے خدا وندی عالم وہ ارحم الرحمین وہ بے انتہار رحم کرنے والا کیا واقع رحم کرتا ہے ہم محسوس نہیں کر پاتے ہماری یہ مادی نگاہیں نہیں دیکھتی لیکن عسمتی نگاہیں اسے محسوس کرتی ہوں دیکھتی عسمتی نگاہیں خدا وندی عالم میں جن کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے وہ با قدس کو دیکھتے ہیں اب آپ دیکھئے دعاوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں دنیا میں دعاوں کے اثرات کو آپ دیکھ لیجئے اور اسے اندازہ لگائیے دعاوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں دعا پڑھ رہا ہوں اس کو آپ دیکھئے دعای بات تمام ہوگی انشاءاللہ اب آپ دیکھئے کے سرکار خدم مرتب صاحب لولا نور مجسم رحمت عالم گئے ایک مریض کے عیادت کے لئے وہ مریض بلکل کمزور مریض تو تھائی مرز نے اس کو توڑ دیا بلکل کمزور لاغر اور ایسا لاغر کی روایت کہتی ہے کہ جیسے کسی پرندے کے بالوں پر اتار لیے جائیں کبودر کے باروں پر اتار لیا جائیں تو کیسا ہوگا کہا کمزور انہوں اس کو اس حد تک پہنچا دیا تھا بلکل لاغر کمزور اور پیغم اسلام اس کے عیادت کے لئے تشریف لے گئے بیمار بھی کمزور بھی پیغم اسلام جو اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ کی دعا کرتے ہو یہ کہ نہیں پوچھا کہ دعا کرتے ہو کی نہیں اسے نہیں پوچھا کہ بھی جب بیمار ہوگا تو دعا تو کرے ہی گا جب وہ بیمار ہوگا دعا کرے گا ہاں دعا کرتا ہے کی نہیں کرتا پیغم اسلام یہ پوچھ دعا کرتے ہو کرتے ہو یہ اس پوچھا تا کہ اگر دعا نہیں کرتا تو دعا کرے تا کہ دعا دعا میں اثر پیدا کرے دیکھئے صرف دعا کرنا کافی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ دعا بھی کیجئے کیوں تا کہ وہ دعا دعا میں اثر پیدا کرے بہت چیزیں رکی رہتی ہیں یا بندہ دعا کرتا ہے تو دعا اثر پیدا کرتی ہے تو پیغمبر اسلام اس کے پاس پہنچی ہے پہنچنے کے بعد یہ بتاؤ کہ دعا کرتے ہو کہا میں دعا کرتا ہوں کہا کیسے دعا کرتے ہو اس نے دعا بتائی کہ میں ایسے دعا کرتا ہوں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں ایسے دعا نہ کرو بلکہ میں جیسے بتاتا ہوں ایسے پڑھتے رہے گا وہ دعا کیا ہے حضور نے اسے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا اے میرے پوردگار آتنا فی الدنیا حسنا دنیا میں بہتری دے وفی الاخرت حسنا اور آخرت بہتری دے وقنا عذاب النار اور آتش جہنم سے محفوظ رکھ سچ بتائیے آپ اغمیشلام کس کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں مریض کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں کسی آیادت کے لئے گئے ہیں ناتوا کمزور کی آیادت کے لئے گئے ہیں لیکن پوری دعا میں کہیں شفا کی لفظ ہے طاقت کی لفظ ہے آپ دیکھئے پوری دعا میں طاقت دے بھئی کمزور ہے طاقت کی دعا کرتے ہیں اس طرح کی بہت سیاری دعائیں ہیں پالنے والے طاقت دے اللہ قوت دے اور آپ سے مریض بھی کہتا ہے بہی بڑی کمزوری ہے بخار نے بلکل توڑ دیا ہے دعا کرو کہ طاقت آجائے قوت آجائے ٹھیک یہ لیکن حضور نے جو دعا تعلیم فرمائی نہ اس میں شفا کی بات ہے نہ اس میں طاقت کی بات ہے صاف صاف لفظы ہیں رب پالنے والے دنیا میں بہتری دے ایک لفظی حسنہ ہے اب آپ پتہ یہ نہ شفا کی بات ہے نہ قوت کی بات ہے کیا پیغمبر اسلام طاقت کی دعا نہیں بتا شفا کی دعا نہیں بتا سکتے تھے بہت طاقت کی دعا بتا سکتے تھے مگر پیغمبر اسلام میں طاقت کی دعا نہیں بتائی شفا کی دعا نہیں بتائی ایک لفظی حسنہ ایسی دعا بتائی رب پنا آتے پھر دنیا حسنہ پالے دنیا بہتر ہی دی اچھا اہم اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس سوچیں ڈاکٹر صاحب بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ٹھیک ایسا بہت کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب نے ٹانک لکھ لی حاکیم کے پاس گئے اس نے ماجون دے دیا لیکن یہ ماجون کب تک استعمال کریں گے یہ ٹانک کب تک استعمال کریں گے جب تک کمزوری ہے جب تک کمزوری ہے جب تک ٹانک استعمال اور جب کمزوری دوروں کی طاقت آگئی تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ نقصان کریں گے آپ روک دیجئے آپ طاقت کے کیفسول دیا طاقت آ گئی اب ڈاکٹر کہا جے گا کیفسول ہو گیا کہ صاحب بخار تھا دوا دی ڈاکٹر نے تو کیا آپ مستقل دوا کھائیں گے بخار ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب اب دوا روک دیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخار کی دوا اسی وقت تک جب تک بخار ہے ٹانک کیفسول طاقت کا اسی وقت تک جب تک کمزوری ہے جب طاقت آ گئی تو آپ پیسول و ٹانڈی کے کوئی ضرورت نہیں بخار دور ہو گیا تو دوا کوئی ضرورت نہیں تو اگر پیغمبر اسلام شفاہ کی بات کہتے ہیں تو یہ دوا اسی وقت تک ہو گئی جب تک بیمار ہوتا جب بیماری دور ہو گئی تو اب دوا کی ضرورت نہیں اے صاحب اگر کم طاقت کی دوا بتاتے تو جب تک کمزوری ہے دوا کی ضرورت ہے طاقت آ گئی اب دوا کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن پیغمبر اسلام میں حکیم امت اللہ کی بارگاہ سے حکمت لے کر کیا آئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمارا علاج وقتی نہیں ہوگا ہمارا علاج دائمی ہوگا ہمارا علاج دائمی ہوگا لہذا پیغمبر نے دعا دی ربنا آجنا فید دنیا حسنا اے اللہ دنیا میں حسنا دے اللہ دنیا میں بہتری دے تو اچھا ڈاکٹر ملا تو بہتری اچھا تیمہ دار ملے تو بہتری شفاں ملی تو بہتری طاقت ملی تو بہتری اچھی پیوی ملی تو بہتری اچھی اولاد ملی تو بہتری اگر مدرنیس ہیں اچھے شاگرد ملے تو بہتری اچھا شاگرد ہے اچھا ٹیچر ملا تو بہتری اچھا پڑوسی ملا تو بہتری اچھا شریک سفر ملا تو بہتری پیغمبر نے ایشی دعا بتا دی جو آخری ساس تھا کارامت آخری ساس تھا کارامت ہے ایک بہت سلوات پڑھے محمد والے محمد پیر پت دنیاوی ڈاکٹر میں اور وہاں کے ڈاکٹر میں یہ فرق ہے کہ دنیا کا ڈاکٹر دنیا کا حکیم جب دوائیں تزویز کرے گا تو بہت ہوتنے تک وقتی فائدہ ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ سے علم و حکمت کا بے شواق ادا نہ لے کی آنے والا جب دوائے کا انتخاب کرے گا تو یہی تک کے لئے بلکہ آخرت کی زندگی کے لئے بھی کارامت ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا دنیا میں بھی حسنا پیغمبر نے کہا وہ پیغمبر نہیں جو آخرت کو بھول جائے یادا کہیں آخرت نے بہتر خعیزم کا ساتھ تو بہتر شہدہ کا ساتھ تو بہتر شدیقین کا ساتھ بہتر سالحین کا سو کربالہ والوں کا ساتھ تو بہتر ربنا آتنا فی دنیا حسنا اللہ دنیا میں بہتری دے اور پھر آخرت حسنہ آخرت میں دہے بہتری دے یعنی یہ دعا ہے پورے زندگی کو شامل ہے پورے زندگی کو شامل ہے یعنی آپ جہاں جہاں ضرورت ہے یہ دعا وہاں وہاں مفید ہے کارامت ہے اگر پیغمبر طاقت کی دعا بتاتے جی زب تک کمزوری ہوتی وہ دعا اسی وقت تک ہو لی اگر شفاق کے لیے بتاتے تو دعا اسی وقت تک لی ہوتی جب تک بیماری ہوتی لیکن پیغمبر اسلام نے کہا ایشی دعا تعلیم کر دوں گا کہ وہ پورے زندگی کو شامل رہے اگر شلوات پڑھے محمد والے محمد پہ توضیدانِ گرامی اب اس شخص نے پڑھا وہ دعا دعا پڑھی اور چند دن پڑھی طاقت آئی شفا ملی اور اچھے تیماردار ملے اور نہ جانے کیا کیا اس دعا نے رنگ دکھلائے کیا کیا فائدے اس کو پہنچے اور ابن عباس کہتے ہیں اے دعا کے خصوصیات میں سے عام ترین خصوصیت یہ ہے کہ رکنِ یمانی جو حد کرنے گئے ہو جانتے ہیں رکنِ یمانی خانے کعبہ میں ایک رکن ہے رکنِ یمانی جیسے کہتے ہیں رکنِ یمانی کے بعد ایک فرشتہ ہے جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو وہ فرشتہ وہاں آمین کہتا ہے اے سبحان اللہ دعا کرنے والا دنیا کے کسی گوشے میں دعا کریں آمین کرنے والا وہ فرشتہ آمین کرتا ہے ہمارا آمین کہنا ہو رہے ہیں معصوم فرشتے کا آمین کہنا ہو رہے ہیں ایک بات سنوات پڑے محمد والے محمد سے تو اس دعا کے اثرات ظاہر ہوئے تو جس طریقے سے اس دعا کے اثرات ظاہر ہوئے لوگوں نے محسوس کیا مفسرین نے اس دعا کے اثرات کو باغدر لکھا تو اسی طریقے سے جب اولاد ماں باپ پر دعا کرے رب بیرحم ہما کمارب بیانی سغیرہ اللہ ان دنوں پر رحم کمارب بیانی سغیرہ جیسے انہوں نے بچمنی میں پالا ہے تو اس کے بھی اثرات مردب ہوتے ہیں اب آئیے جناب علی دوسری دعا دیکھیں کہ اس کے اثرات کیسے مردب ہوتے ہیں میں اسے کہہ رہا ہوں تاکہ ان دعاوں کے ان دعاوں کے اثرات پر یقین پیدا کریں تاکہ یہ جو دعا ہم ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں اس پر یقین حاصل ہو اس لئے میں یہ پیش کر رہا ہوں اب آئیے دوسری دعا آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں آہ دوسری دعا وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں بیشتر انبیاء کی دعائیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام جناب انہوں کی دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور جناب ابراہیم کی خانے کا وقت کے دیوانوں کو بلند کرتے وقت زبردست دعائیں کی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے لیکن یہاں ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دعا دیکھئے کہ جناب موسیٰ عللب نبیوں میں سے ہیں بڑے نبیوں میں ساہبی کتاب صاحب شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں پیدا ہو گئے کہ مست چھوڑنا پڑا ان کو ایسے ناغفتہ پر حالات پیش آ گئے آج صاحب انہوں نے سفر گیا مجھ سے چھوڑ دیا اور مدین کی طرف نکلے یہ مدین وہ شہر ہے جو فیرون کے تصرف میں نہیں تھا یہ پاس ذہن میں رہے یہ فیرون کے تصرف میں نہیں تھا آج جلائے موسیٰ وہاں سے چلے اور جب مجھ سے چلے تو زیادہ کوئی کھانا دانے لے کر نہیں چلے جب زادہ پہلے سے ارادہ ہو سفر کرنے کا تو لوازمات سفر زاد زادہ سفر اسے امادہ کرتا تیار کرتا ہے زادہ کوئی ایسا ارادہ ہو تو نہیں وہ شانک نکل پڑے حالات ایسے پیش آگئے کہ فوراں نکلنا پڑا وہ نکل پڑے زادہ جو کھانے بھی نکلے ساتھ نہیں تھی آج جب بھوکے ہوئے بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے پتے کھا لیے اللہ کے نبی ہیں ہم ذرا سی آزمائشوں میں ذرا سی آزمائشوں میں ایک چھٹکا جب وہ صفیتوں کو آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اب دیکھیں اللہ کے نبی پتے کھا رہے ہیں نہ کوئی فرشتہ گزہ لے کے آ رہا ہے نہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی لے کے آ رہا ہے کہ ہاں صاحب کھا لیجیے نہیں پتے کھا رہے ہیں صاحب پتے کھا رہے ہیں بھوک ستا رہی ہے پتے کھا رہی ہے آزمائشیں دیکھیں یہ امتحان دیکھیں پتے کھا رہے ہیں اور اتنے پتے کھا اتنے پتے کھا کہ بندن ہرا ہو گیا وہ سبزی نظر آنے لگی لیکن دیکھئے اللہ کے ذات پر کیا یقین ہے حسنی اللہ کے خاص بندے سے کوئی فرشتہ آگیا ہوگی غزہ لے کے لیجے صاحب کوئی جن کی شکل میں آگیا ہوگی لیجے صاحب یہ غزہ بہر کچھ نہیں اور اس پر یہ کہ پاؤں چلتے چلتے زخمی ہو گئے ایک ہفتے سے نکلی قرآن تفسیر کہتی ہے ایک ہفتے اور کچھ نہیں کھانے کو ملا پاؤں چلتے چلتے زخمی ہو گئے پاؤں چلتے چلتے زخمی ہو گئے اے صاحب یہ پہنچ گئے اللہ اللہ کر کے یہ مدین پہنچ گئے اور جب مدین پہنچ گئے تو چین اور سکون کے سانچ لیا کہ اب مائے اتمنان ہو گیا اس سے کہ یہ حصہ جو ہے فیرون کے خبزے میں نہیں ہے اب وہاں جو اتمنان اور سکون کے سانچ لیا اب اس کے بعد وہاں دیکھتے ہیں صاحب پر ایک کواں ہے چمی غفیر ہے وہاں چمی غفیر وہاں لوگ اپنے جاربوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جناب موسیٰ باقیدہ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے جاربوں کو پانی پلا رہے ہیں تو جناب موسیٰ کی نگاہ گئی دو لڑکیوں پر جو لڑکیاں بہت دور اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھری ہوئی تھیں تو جناب موسیٰ کو تشویر سوچھائیں کیا معاملہ ہے بھئی یہ سب کے سب تو پانی پلا رہے ہیں یہ لڑکیاں کھری ہوئی ہیں یہ کیوں نہیں پانی پلاتی تو جناب موسیٰ گئے ان لڑکیوں کے پاس اور جانے کے پاس ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں اب قرآن کہتا ہے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا جناب موسیٰ نے لڑکیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے تمہیں کیوں آئی ہو پانی پلانے اگر آئے تو پانی کیوں نہیں پلاتی تو ان لڑکیوں نے جو جواب یہ قرآن نقل کیا ہے قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْرِعُ عَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَاسَقَالَ حُمَّا ثُمَّ تَبَلَّعِ الَى الزِّلُ قَالَ رَبِّنِي لِمَانْزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ جناب موسیٰ نے کہا پانی کیوں نہیں پلاتی کہا نہیں پلائیں گے کہا لَا نَسْقِي ہم نہیں سیراعب کریں گے حَتَّى يُسْرِعَ یہاں تک جتنے چرواہے جتنے چرواہے پانی پلا رہے ہیں جب اپنے اپنے جاروں کو پانی پلا لیں گے اور چلے جائیں گے خالہ ہوگا تو ہم پانی پلائیں گے جب انہیں یہ کہا تو جناب موسیٰ سمجھ گئے یہ کسی موزز گھرانے کی لڑکیاں لگ رہی ہیں جو نامحرموں کے مجمع سیالک ہیں دیکھیں آپ ناز دیکھیں آپ اس وقت کی بات ہے جناب موسیٰ کے دمانے کی کہ نامحرموں کے مجمع سیالک کھڑی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنے جاروں کو سہراب نہیں کریں گے جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں گے جب یہ چلے جائیں گے اور خالہ ہوگا یہاں پہ تو ججبانی بچ رہا ہوگا ہم پانی پلائیں گے اچھا اب جناب موسیٰ نے یہ بات سن لیے لیکن اب دیکھئے ان لوگوں لڑکیوں نے کیا کہا لا نظرہ غور کھجیے قرآن کی فساد پہ وہ لڑکیوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی پلائیں گے جب تک چرواہے چلے نہیں جائیں گے اس کے بعد کا فقر آئے بات بلکل مکمل ہو گئی سمجھیں بارے سمجھ کیا کہ ہم لوگ چلے جائیں گے جب لوگ پانی پلائیں گے بات بلکل مکمل ہو گئی لیکن اس کے بعد کا فقر آئے ہمارے بابا بہت بڑے ہیں بھائی جناب موسیٰ تو پوچھا نہیں کیا آپ کے بابا ہیں کی نہیں ہے کیا ہے اور لڑکیوں نے کہا ابونا شیخون قبیر ہمارے باپ بہت بڑے ہیں یہ کیوں کہا لڑکیوں نے کہا اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ جوان کے ذہن میں یہ بات آئے کیا یہ لڑکیاں پانی پلانے کے آئے ہیں کیا ان کے گھر کوئی ہے نہیں کوئی ہے کی نہیں تو لڑکیاں یہ جملہ کہے گئے ابونا شیخون قبیر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی ہے تو میرا باپ ہے اور وہ اتنا بڑھا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں جب گھر میں کوئی نہ ہو یا ہو بیمار ہو آزار ہو باہر نہیں جا سکتا تو عورت کا آداب اسلامی کے ریائت کر کے کسی قائم کے لیے باہر جانا نگاہ مسیحیت میں کوئی قبیر بات نہیں ہے دیکھئے ابونا شیخون قبیر ایک بات سلوات پڑے محمد والے محمد پہ ذرا اور کہ لیجئے ابونا شیخون قبیر ہمارے بہت بڑے ہیں یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتے مجبوری ہمیں یہاں تک لائی ہے تو اگر ایسی مجبوری پیش آ جائے تو آداب اسلامی کی ریائت کر کے عورت کو ہسپیٹل جانا یا کسی ضرورت کے لیے جانا نگاہ مسیحیت میں کوئی قبیر بات نہیں ہے جناہ محسن یہ بات سن لی جناہ محسن یہ بات سن لی کہہ رہے ہیں یہ تو آگے اس کے پاس جو پانی کھینچ رہا تھا جو پانی کھینچ رہا تھا اس کے پاس آیا وہ کہا کہ ارے بھائی تم لوگ ایسے ہو ارے کچھ غیرت ہے یہ بچائی لڑکیاں ہیں کھینچ تو پانی پلا کے صویرے گھر جائے وہی بڑا بار سر پھیرا تھا اس نے کہا سنیے غیرت کی بات نہیں ہے اگر غیرت تو لیجئے کوئی ڈول آپ ہی کھینچ کے پلا دیجئے اور ڈول اتنا وزنی تھا کہ کم سے کم روایت ہے آٹھ آدمے کی آٹھ جوان مل کر کے کھینچ دے تھے آٹھ جوان اور چالیس تک کی ہے روایت چالیس جوان مل کر کھینچ دے تھے میں کم والی پیش کی یہ آٹھ جوان مل کر دول کر کھینچ دے تھے اجنا موسیٰ آگے بڑھیں اور دیکھئے کیفیتیں دیکھئے نبی کی طاقت کا اندازہ اس نہیں ہوگا میرے بچے غور کریں نبی کی طاقت دیکھئے ایک ہفتے سے کچھ کھایا نہیں ہے کیا کھایا پتے کھائے پاؤں بلکل زخمی ہے جو پانی نکال رہے تھے وہ چھوڑ گھڑ گئے ڈول ان کو دے دیا ڈول اتنا وزنی تھا کہ آٹھ جوان مل کر تو کھینچ دے تھے بعد روایت میں چالیس جوان اجنا موسیٰ آگے بڑھیں ڈول کو کھینچا ڈول پانی میں اور اس کے بعد کھینچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ایک مسیط ایسے اسباب بھی فراہم کرتی ہے تاکہ ہمارے نمائندے کو لوگ پہچان لے کہ جس ڈول کو آٹھ یا چالیس آدمی کھینچتے ہیں اگر ایک جوان کھینچ رہا ہے تو یقیناً وہ کوئی اہم آدمی ہے اب عزیزانِ گرامی اب یہی پر کہہ جو نبی کی طاقت کا اندازہ لگئی ہے ایک نبی کی اندر روایت کہتی ہے کہ ایک نبی کی اندر چالیس جوانوں کی طاقت ہوتی ہے یعنی چالیس جوانوں کی طاقت کو ایک اٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے اور چالیس نبیوں کی طاقت کو ایک اٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی آخری کی طاقت بنتی ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں جس نبی کے پاس چالیس نبیوں کی طاقت موجود ہو اس کا دماغ کے طاقہ بھی ہوگا اس کا دماغ اتنا طاقتور ہوگا اور اس کے دماغ کے بارے میں کہا ہے کہ ماذا اللہ یہ ہی زیان بک رہے ہیں جو قیرہ ہی زیان بک رہے ہیں وہ خود ہی ہی زیان بک رہا ہے اب آگے جناب صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آنے کے بعد دیکھیں آدھا گھنٹا ہوگی مات توا کرو اب آگے جناب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وہ جانبوں پہ ان لڑکوں کے جانبوں کو سہراک پڑ دیا قرآن کہہ رہا ہے پانی پلا دیا جانبوں پہ حاصل کلام اب پھر وہ سائے میں آگئے جب سائے میں آگئے تو اب سائے میں آنے کے بعد دعا کر رہے ہیں پاننے والے میری دعا یہ کہ اس وقت تو جو جو بھیجے گا میں محتاج ہوں سوالی کہ ایک ہفتہ پہلے پتے کھا رہے دعا کیوں نہیں کی پاؤں زخمی رہ گئے دعا کیوں نہیں کی دعا اب اس وقت کی ایک ہفتے سے ساکھا کر رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں دعا کرنے کی جگہ تھی دعا کر دیتے مستجاب ہو جاتی مگر دعا نہیں کی دعا کیا پھر قرآن کہتا ہے ساکھا لہما لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا جب پانی پلا لیا تو سائے میں آئے جب سائے میں آئے تو کہتے ہیں رب انی لما انزلتا علیہ فقین پانے والے اس وقت میں جس کا محتاج ہوں اللہ بھیجے اس کا مطلب یہ ہوئے کہ جناب موسیٰ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی عمل خیر کر لو تاکہ وہ عمل خیر دعا کے قبولیت کا سبب بن جائے پہلے میں نے عمل خیر کیا جاروروں کو پانے پلایا پانے پلانے کے بعد دعا کیا تاکہ یہ پانے پلانے کا عمل دعا کے قبولیت کا ذریعہ بن جائے فَسَقَا لَهُمَا سُمَّةَ وَاللَّهِ الْظِلْ پانے پلانے کے بعد آ گئے سائے میں اور سائے میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں پانے والے میرے بابوں جو جو بھیجے کا موتاج ہوں یعنی آپ دیکھئے کھول کے مانگا نہیں کہا جو جو بھیجے کا موتاج ہوں یعنی ساری بات اللہ پہ ڈال دی کہ اللہ ہی جانتا مجھے کیا کیا ضرورت ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا ضرورت ہے فَسَقَا لَهُمَا سُمَّةَ وَاللَّهِ الْظِلْ آئے صاحب اب یہ نمکیاں پانے پلانے 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 گئے جب گھر گئی تو باب نے مجھے اتنے پہلے کہسے پوری تفصیل کیسے سنائی جب تفصیل پھوڑی پتا دی تو باپ نے کہا کہ گویٹن گیا ہو جا کر جوان کو بلا لاؤ یہ بلا نہیں یہ دعا قبول ہو گئی ہے مشکلے دور ہو گئی ہے کہا انہا بھی یدعو کہلے یا جیسے جگہ اجرمہ فقید لنا میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے کہا یہ کیلئے بلایا ہے آپ کے جو ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا پانی بلایا ہے تو اس کی جزا دینے کیلئے بلایا ہے یہ جزا نہیں یہ دعا کی پانے والے جو جو بھیجے گا محتاج ہوں اے جنابِ عالی جو جو ضرورت تیساں مل گئی یہاں تک کی شادی بھی ہو گئی سلوات پڑے محمد والے تو اس طریقے سے دعا کے اثرات ظاہر ہوئے دعا کے اثرات ظاہر ہوئے اے سعید ہے جب بیٹا باپ نے دعا کرتا ہے رب پیر ہم اماکہ مارب بیانی صغیرہ تو اس کی اثرات پورت تب ہوتے ہیں ان دو دعا میں نے پیش کیے لیکن جو قبولیت دیکھئے پھر اس دعا کے قبولیت کا اندازہ اور یقین کیجئے کہ ایسے یہ دعا میں متوجہب ہوتی ہے اگر دعاوں کے اثرات نہ مرابت تبہ ہوتے تو آئی میں معصومی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تاقید لے کرتے ہیں دعا کو ہر مند دیتے ہیں لیکن معصومی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بھی دعا کرنے کی تاقید ہے چنانچہ حضرت نے اپنے اشاعت میں یہ دعا میں نے اور پیغمب اسلام سے بھی دیکھا مولا کائنات سے بھی دیکھا ہی ہے سننی شیعہ سے بھی کتابوں بھی ہے کہ حضرت نے اشاعت فرمایا پیغمب اسلام نے اشاعت دیا مولا کائنات میں لفظیں کچھ مقدم مؤخر ضرور ہیں کسی میں کچھ لفظیں پہلے ہیں کسی میں کچھ لفظیں بعد میں ہیں لیکن جو اصل حدیث خلاصہ وہ یہ ہیں کہ حضرت نے اشاعت فرمایا اضامات الانسان ان قت عملہ اللہ من صلاص من صدقت جاریہ وعلمن یدن تفاو بے وولد صالحین یدعو اللہ جب احسان دنیا جرائے تو سب تکری عمال والا ہے رجشتر عمال والا ہے وہ بند ہو جائے بس سانس بند ہو رجشتر بند ہم نے سانے والا جہاں آپ نے یہ کیا کہ لکھ جائے یہ ہے مدد کیا یہ کیا وہ کیا سب بھی خائدہ سانس رختارِ نبض ڈوبی جبی پہ عرقایا دختری عمال بند اللہ من صلح سوائل کنجزوں کی دختری عمال بند نہیں میں صدقت جاریہ مرنے والا صدقہ جاریہ کیا صدقہ جاریہ کیا ولی بسادہ صدقہ جاریہ کیا وہ صدقہ جاریہ کیا امام بارکہ امام بارکہ امام بارکہ امام بارکہ امام بارکہ مرنے والا مر گیا ہے لیکن سواب دکھاتا جا رہی گا ممکن ہے کوئی شخص کہے صدقہ جاریہ کرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہے علم چھوڑنے کے لئے علم کی ضرورت ہے بارکہ کیا ترجمہ کر گیا کیا کتاب لکھے گا تو صدقہ جاریہ کرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہے اور علم چھوڑنے کے لئے جسے لوگ فائدہ اٹھائیں لئے ضرورت ہے تو بھرکہ اللہ سیدنا محمد تیسری شکل یہ ہے مرنے والا سالے بیٹا چھوڑ کے جائے لیکن بیٹا چھوڑنے کے بات نہیں ہے ہاں مرنے والا سالے بیٹا چھوڑ کے جائے اور نیک بیٹا یدعو اللہ باپ کے لئے دعا کرے ربی رحم و ماں کا مارب بیان سغیرہ رب بن خلی والے والے دیئے ولی مومن یوم یقوم نسا دفتر عامال بندہ نہیں ہوتا یعنی اگر سالے بیٹا باپ کے لئے دعا کرے ربی رحم و ماں کا مارب بیانی سغیرہ تو اس کا دفتر عامال بندہ نہیں ہوتا اب جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں ایک فکرہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا میں وہ کیا درہ غور کیجئے گا حدیث پیغمبر کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سالے اور نیک بیٹا چھوڑ کے جائے اور وہ بیٹا دعا کرے تو باپ کا دفتر عامال بندہ نہیں ہوتا اب میں جہاں جہاں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھوں گا کہ آپ درہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ حدیث پیغمبر ہے اگر کوئی سالے اور نیک بیٹا چھوڑ کے جائے اور وہ بیٹا دعا کرے تو باپ کا دفتر عامال بندہ نہیں ہوتا اور اگر کائنات میں کوئی ایسا باپ ہو جو علی جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ آسان جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ آسان جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ باپر جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ آسان جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے اور اس کی نسل کا ایک عیبت کے پردے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا پوری امت کا دفتر عامال ایک طرف اور علی کے باپ ابو طالب دفتر عامال ایک طرف ایک باپر جیسا بیٹا چھوڑ کے جائے تو اس کا دفتر عامال بند نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں یا اور بات ہے کہ ہماری مادی نگاہیں اور ہم ہماری نگاہیں اس کو محسوس نہ کریں ہم اسے دیکھ نہ پائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض دعاوں ایسی ہوتی ہیں کہ خداوندی عالم اس کی قبولیت کو روک لیتا ہے اور خداوندی عالم اس کا سیلہ اسی دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے بہت ہی طویل موضوع ہے لیکن میں نے ختم کر دیا کہ دعاوں کے اثرات باقیدہ مرتب ہوتے ہیں اگر دعاوں کے اثرات نہ ہوتے تو معصومی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ دیتے اگر ہم غور کریں تو ہمیں کربلا میں بھی دعاوں کا پیغام ملتا ہے وہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں وہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں اور کیسی کیسی دعائیں کی گئی ہیں عربابی اعزاء وہاں بھی دعائیں ملتی ہیں میں کس کی دعا کا تذکرہ کروں میرے نگاہوں کے سامنے تو کئی دعائیں ہیں ایک دعا جناب عباس علیہ السلام کی دعائیں جب جناب عباس علیہ السلام نے جب حال میں دعا فرمائی تھی آپ نے اس پر دعا فرمائی تھی جب آپ کے شانی قلم ہو چکے تھے دعا کے لئے حکم ہے انسان جب دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے آپ دل پہ ہاتھ رکے بتائیں ارے جس کے شانی قلم ہو چکے ہوں وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اللہ میں یزدی لگتے ہیں جنابی عباس کے شانی قلم ہو چکے تھے تو جنابی عباس نے آسمان طرف دیکھا اور دعا کی اللہم انہا تفارل حسین احتشان یہ اللہ حسین کے بجے پیاسے ہیں یہ اللہ حسین کے بجے پیاسے ہیں جنابی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی لیکن خدا بندی عالم نے جنابی عباس کے دعا کے قبولے کے روکے جنابی عباس کو عظیم مرتبہ دیا ایسا مرتبہ دیا یقبتو شہداء کہ آپ پہ رتوے پہ آپ پہ منصف پہ آپ پہ جلالت پہ آپ پہ عظیم مرتبہ پہ انبیاء شہداء رش کرتے ہیں اور جنابی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دعائیں ہیں ایک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑے نازک موقع پر ہے اس وقت دعا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی باپ نے بھی دعا کی تھی اور پھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی باپ نے کب دعا کی تھی باپ نے اس وقت دعا کی تھی جب اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا ہے جناب اعباد کو بھیجا تو دعا نہیں دی جناب اعباد کو بھیجا تو دعا نہیں دی لیکن جب جوان بیٹے کو روح ست کرنے لگے تو دعا دی پالنے والے اب میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں صورت میں صدرت میں میرے نانا سے مشابہ ہیں امام نے دعا کی ہے جناب اعباد پر مقتل میں آئے ہیں اور ماں کے نگاہ حسین امیلی کی چہرے پہے اس خیال سے کہ جب میلہ پر کوئی مصیبت آئے گی کوئی عافت آئے گی حسین باپ پر چہرے کا رنگ بدلے گا امام کے چہرے کا رنگ بدلہ میں جناب امیلی نے دیکھا کہ آقا خیر تو ہے آقا خیر تو ہے امام کس دل سے کہتے امام نے فرمایا کہ امیلیلہ میرے لال کے مقابل میں پہلوان آ گیا ہے وہ پہلوان سیرو سیراب ہے میرا لال فروخہ اور پیاسہ ہے میرا لال شہید کیا جائے گا لیکن میں نہیں چاہتے کہ میرا لال اس پہلوان کے ہاتھوں مارا جائے سمیت اجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیلیلہ میں نے اپنے نانا کے لبوں سے یہ حدیث سنی ہے کیا سنی ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے جاؤ جا کے لئے دعا کرو اے عربابی احضاء اب آپ اندازہ لگائیے امیلیلہ جب آئی ہوں گی تو کس انداز سے دعا کیا ہو گیا ارے ساری بیویوں کو بولایا کمسن سکینہ کو بولایا ساری بیوی جا گئی ایک بردہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھے یا لادہ یوسف ولا یاقوب اے یاقوب تک یوسف تاہیے یاقوب تک یوسف کو پلٹانے والے میرا لال مقتل میں ہے بس ماں کی دعا مستجاب ہوئے جناب علیقبر باپ کے پاس آئے مگر یہ کہتے ہوئے آئے یا باتے اللہ تسو قدق قتلنی آئے بابا پیاس مارے ڈال لئی ہے اے مام کچھ نہ کہہ سکے بس اتنی بات کہی اے بیٹا ہاتھیں لے سالک اپنی زبان میرے موں میں دو علیقبر نے زبان دی فوراں نکالی اے بابا آپ کے زبان میں کاندے پڑ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب زبان بیٹا گھوڑے سے گرا ہے تو سلام کو پلٹ دیا کہتا علیکم منی السلام بابا میرا سلام آخر قبول کر لے باب کو زبان سے جواب دینے کی زحمت نہیں دی نا لیلہ و اینا لے آلی لے ذنبی اللہ و تسلو